اسلام علیکم ہلو مجھے کامیونڈ میں آئی چینل نائشہ لائی دل کی تو کیسے آپ سب اور آپ لگ کا روزہ کیسے گزار رہا ہے مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیں تو یہاں پہ میں آگئی ہوں کچن میں افتار کی تیاری کے لیے تو سب سے پہلے کاؤنٹر کو جو وہ ساف کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ نا انڈے ختم ہو چکے تھے تو میں نے سوچا کی سیٹ کر دوں پہلے باکس میں اس کو تو ساتھ جو ہے پوری میری حل کر رہے ہیں بچوں کو بہت شوق ہوتا ہے نا چیزیں جو ہے وہ رکھنے کا سیٹ کرنے کا تو یہاں پہ نا میں نے ٹونٹی فور اس میں آئے اور باقی کے جو بچے میں نے فریز میں رکھتے ہیں اور آج کل رات میں ان کے چاچو آگئے ہیں شام کی فلائٹ تھی تو رات میں آئے ہیں تو دوبائی سے جتنے لوگ شادی میں گئے تھے تو شادی کے مہمان سب واپس آگئے دیرے دیرے تو دیور کی آج جو ہے فرسٹ افتار ہے تو میں نے سوچا کی کچھ بنا دیتی ہے ان کا فیوریٹ تو آج کا میرا جو افتار کا وہ منیو ہے وہ ہے محبت کا شربت اور بریڈ رول تو یہ نا جامہ مسجد کا سپیشل ہے پرانی ڈلی میں یہ بہت ہی آج کل چلتا ہے دو تین سال ہو گئے تو یہاں پہ میرے پاس نا واتر میلن رکھا ہوا تھا تو میں نے سوچا کی کٹ کر دی اور یہ تھنڈے گرم سے اس کو مطلب نہیں ہے تو میں اس کو جو ہے سب سے پہلے بنا کر اسے ہٹا دیتی ہوں اور تین چار بجے جو ہے وہ میں کچھن میں آ جاتی ہوں اپنی افتار کی تیاری کے لیے تو یہاں پہ دیکھیں ہمارا جو شربت وہ بند کر تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو جو ہے وہ سائٹ میں رکھ دیں گے اور افریز میں نہیں رکھیں گے کیونکہ واتر میلن افریز میں تھا تو بہت تھنڈا ہو گیا ہے تو اس کو میں جو ہے ٹیبل پہ ہی رکھ دوں گے اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنی دوسری ریسپی کی طرف تو وہ میں آج بنانے جا رہی ہوں تو یہاں پہ نا میں نے جو ہے آلو بوائن کی ہوئے اس کو میش کر لیا ہے اور یہ جو ہے بچوں کے چاچوں کو بہت ہی پسند ہے فیوریٹ ہے ان کا اور میرے ہزبین کو اتما ہی نا پسند ہے مطلب چو دیپ پرائن رہتی چیزیں سناکس وہ انہیں بلکل بھی نہیں پسند ہیں لیکن میں نے سوچاج بنا دیتی تو یہاں پہ جتنے بھی بچے ہوئے تھے میں نے بنا لیا ہے تو آلو میں سب سے پہلے جو ہے ہم جو سارے سپائسز ڈال دیں گے اور میرے پاس چکن تندوری تھا تو میں نے ایک پیس جو ہے اس کو بھی ڈال دیا فیور کے لیے اور اس کے بعد ہر ایمیج دھنیا کی پتی یہ سب ڈال دیا اور نمک ڈال دیا اور اس کے بعد اس فیلنگ کو تھوڑا سا ہم جو سٹائی کریں گے اس کو تھوڑا سا بھونیں گے تو میں نے ایک پیل لیا ہے اور اس میں تھوڑا سا تیل ڈال کے اور یہ سارے جو پشکورن کے مسالے آتے زیرا میں تھی سوف کیا کیا سرسو تو اس طرح سے دیکھیں چھوٹے سے پین میں اور تیل ڈالیں گے اور اس کے بعد وہ مسالہ ڈال کر اس کو فرائے کر دیں گے اور جب میں کچھن میں آ جاتی ہوں تو بچے میرے ایک دم پیچھے پیچھے رہتی ہیں ممہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے اور کچھ آپ کی ہلپ کروانا ہے تو میں ان سبوں کو یہ سب کام دے دیتی ہوں کہ ہاں گلاس رکھ دو پلیٹس رکھ دو یہ سب کر دو کیونکہ مجھے لگتا ہے کچھن میں رہتے ہیں تو میں ڈسٹرب ہوتے میرا دماغ ناو ان کی طرف رہتا ہے اور چھوٹے بچے ہیں تو کھیں جل جائے کسی چیز چیز پیچھنا ہوگا تو یہاں پہ دیکھیں یہ میں نے ڈال دیا اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس میں سارے ہلڈی اور چاٹ مسائل اور فلا پاورڈر اسے مکس کر دیں گے اور یہاں پہ دیکھیں میں اس کو نکال دیا ہوں تاکہ وہ تھنڈا ہو جائے تو جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو بلوک میں رکھیں گے تو فیلحال اس کو میں جو ہے پانچ مینٹ کے لیے چھوڑ دی رہی ہوں اور تب تک میں اپنا دوسرا کام کر لے رہی ہوں اور الحمدللہ پانچ روزہ جو ہمارا ہو گیا ہے کیسے ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا کی کب گزر گیا ایسے ہی دیرے دیرے سارے گزر جائیں گے اور بر برکت کا مہینہ جو ہے چلا جائے گا تو یہ دیکھیں یہ بریٹ لیا اس کو تھوڑا سا پالی میں دیپ کریں اور اس کے بعد اس کو اچھے سا سکوچ کریں کے اور پھر جو آلو کا بیٹر ہے اس میں لگا کر ہم فول کر دیں گے تو کیسے کرنا ہے میں آپ کو دکھاتی ہو تو اس طرح سے دیکھ کو لگا کے اور اس کو اچھے سے پریس کرنا ہے رمضان میں اتنے سارے سناک بنتے ہیں کہ دیلی کچھ نہ کچھ رہتے ہی ہے جتنے بریڈ بچے تھے میں نے سوچ سب کا بنا ڈال وں کیونکہ اب مجھے بریڈ رکھ نہیں ہے میں دو تین جو ہے اس کی بنا لیے ریسپی تو اس طرح سے دیکھیں میرے سارے بریڈ ڈال جو تیار چکے ہیں اور اب میں ان کو فریز میں رکھ دوں گی تاک یہ سیٹ ہو جائیں تو جب فرائی کریں گے تو یہ بہت ہی ٹیسٹری بنیں گے سب سپیشل چیز یہ دیکھیں ہزبین کیا لے کر آئے میں نے کہ اس کو میں فرائی کیسے کروں گی تو اس کو نہ انہوں نے بولا کی بنانے کو تو اس کو اس طرح سے جو مرچی بھاجی کیا بولتے مرچی پکوڑی کیا کچھ بھی ہے تو اس کو اس طرح سے بیچ سے کٹ کر گے یہ بلکل بھی تیکی نہیں ہوتی یہ فلیور کی لی ہوتی ہے اور نہاری کے اوپر سے یہ ڈالتے ہیں تو اس کو بیچ کو کٹ کر کر میں اس میں تھوڑا سا کچھ مسالہ جو ہے وہ ڈالوں گی جو آمچور پاوڈر کیا کیا ہے وہ ڈالوں گی میں نے کبھی بنایا نہیں لیکن میں یہ فرس ٹائم بنا رہی ہوں تو یہاں پہ میں تھوڑا سا آلو بج گیا تھا تو میں نے سوچا اس ہی میں فیلنگ کر دیتی ہوں تو یہاں پہ میں نے سارے مسالے ڈالے چاٹ مسالہ آمچور پاوڈر زیرہ پاوڈر اور کالا نمک سب کچھ سب اوپر سے نیچے تک ڈال دیا یہ دیکھئے اس طرح سے اب ایک میرچی لیں گے اور اس طرح سے اس کو ڈال دیں گے اور بچوں کے چاچو جو ہے بہت سارا گفت پلائے ہیں تو میں ویڈیو کی لاس میں آپ کو دکھاؤ گ ویڈیو سکپ مت کر گا اور جہاں پہ دیکھ اس طرح سے پیک کر دیں گے تو جیسے میں نے ایک کیا ہے ویسے میں سارے مطلب چار پانچ جتنے بھی سب کر دوں گی اس طرح سے تو اس طرح سے ہماری جو ہے ساری میرچی جو ہے وہ تیار ہو چکی اب ہم اس کو جو لاز ٹائم پکوڑے بھی بنانے آج میں نے وہ بنانے ہے اور تو میں نے بیسن زیادہ لیا تاکہ ملچی کا بھی ہو جائے اور پکوڑے کا بھی ہو جائے تو یہاں پہ چٹ پٹا سا بنائیں گے نمک خلدی ملچہ دھنیا سب کچھ ڈال کے اور اس کے بعد اس کو بیٹر بنا ہم رکھ دیں گے اور اثر کی ازان ہو چکی ہے تو میں نے سوچا پہلے میں نماز پڑھوں گے اور اس کے بعد تھوڑا سا جو پھر فرائر والا آئٹم جو ہے وہ کروں گے تو ابھی جو یہاں پہ ٹائم ہے نا اگزیکٹ وہ ساڑھے چھے کا مغرف کی ازان روزہ کھولنے کا جو ٹائم ہے ساڑھے چھے کا ہے وہ ابھی تو میں نے سوچا دھیرے دھیرے میں اپنی ساری افتار کی تیاری کر لوں جتنے بھی وہ سب مجھے بنانے ہے میں سب کچھ سائیڈ میں کر لوں تو یہاں پہ میں اس طرح سا گلاس میں بھی بیزن کا گھول لوں گی اور پھر بتاؤں گی کی میں نے کیوں لیا ہے آپ آگے ویڈیو میں دیکھیں گا تو یہاں میں نے چھنہ جو ہے تو میں سوچا چھنے کو بھی نکال دیتی ہوں تو اگرم گرم چھتٹا چھنہ میرا تیار ہے اور آج میں نے زیادہ چھنہ بنایا کیونکہ آج ایک لوگ اور ہو گئے تو تین سے چار لوگ آج ہو گئے اور بچے بھی بعد میں مانگتے ہیں افتار کے بعد مانگتے بچے بھی تو اس لئے میں نے آج زیادہ بنایا ہے اور اب ہمارا ٹائم آ جاتا ہے کہ ہم سب کچھ فرائی کرے تو سب سے پہلے چپس فرائی کیونکہ چپس پہلے بچے بھی کھاتے نا تو ایسے تیل نمکین ہو جاتا ہے تو یہاں پہ میں مرچی بادشی کیا مرچی پکوڑی فرائی کرنے جالی تو اس طرح سے دیکھیں گلاس میں میں اس لے لیا تھا تا کہ اس کو ڈیپ کروں اور اس طرح سے پکوڑے بنا لوں تو اتنے فلیور فل ہوئے تھے نا اس میں سارے جو ہے سپائس تھے بہت ہی فلیور فل ہوئے تھے آپ بھی ضرور چاہ کریے گا سر میں باہر اس کو دیکھتی تھی نا سٹریٹ فوٹ ہے یہ کی ٹھیلے اولے پہ یہ بہت ساموسے موسے کے دار اور پھر ہم روزا کھولیں لئے تو ساتھ ساتھ آپ ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے کس کی طرف سے یہ ریلی دالی 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 کون آگیا کون آیا چاچو آیا کہا سے آیا دالی دال دو کندور ہو گیا یہ 32 یہ 32 تو یہ پہ گفت کی انبوکس ہو رہی ہے تو یہ میری لیے چاچو کی طرف سے یہ سب گفت ہے بچوں کی ایکسائیٹمنٹ دیکھیں کیا بنا ہو ہے اچھا وہ چلو بھی یہ گفت روشت مل گیا بچے اتنے خوشتے ہیں کی پوچھو مچ چاہتو آگے سب سے بڑی خوشی یہ ہے اور پھر اوپر سے سامان بھی مل گیا تو خوشی جو ہے وہ دگنی ہو گئی ہے اور یہاں پہ رہا میں نے سوچا جو ہے اب کھانا نکال دیتی ہوں تو رات میں آج میں نے بنایا نا سندوری چکن سندوری چکن آن تاوہ تو یہاں پہ اس طرح سے میں نے اس کو جو ہے سب میں ہی میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا اور جس نے ٹائم اس کو جو میرینیٹ کریں گے نا اتنا ہی یہ اچھا بنتا ہے تو یہاں پہ جو ہے میں اس کو نکال دے رہی ہوں اور اس کو اچھے سے بڑھنے کے بارد ہم سے لوگ کھانا ہونا کھائیں گے اور آپ نے دیتھا سی کس طرح سے دبائی ریٹیل آئے ہیں دیور جی اور اس نے سارے گیس آئے ہیں تو آئی ہوکہ ویڈیو اچھی لگے تو پیز لائک شیئر کمیل اور سبسکرائب تو مائی چینل ملتے ہیں اچھی طرح کی میکس ویڈیو میں جب تک کیلئے اللہ خیز اپنا چال رکھیں آئیے بیٹا جناب جی نے یہ میں نے نا ان کے ساتھ کے جو عربی والے سر سے میں نے مگایا تو مجھے اتنی ضرورت تھی دونوں نے دو لا دیا تو جزاک اللہ کتنی اچھی اس کی ٹائمنگ ہے مطلب سب کچھ سہری سے لے کے افتار تک کی اور ڈے بائی ڈے جیسے ہوگا ویسے یہاں پہ دیکھئے